بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے فریش کریم کیک with pineapple کوکٹیک جو کہ بنے گا بینہ اون بیکنگ پاودر اور بٹر کے سب سے پہلے آپ ایک کڑاہی یا کوئی بھی پتیلا اس میں نمک ڈال کے اور ایک سٹینڈ لگا کر پری ہیٹ کرنے کے لیے 20 سے 25 منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم ہار فلیم کے اوپر رکھ دیجئے اس کے بعد سلور کا ایک مال لیں 9 انچ کا مال ہونا چاہیے اور اس کو آپ نے بٹر پیپر لگا کے ریڈی کرنا ہے بٹر پیپر لگانے کا طریقہ دیکھ لیجئے پیپر کو اس طرح سے فولد کیجئے فولد کرنے کے بعد اس کو سینٹر میں رکھیں اور کسی پینسل کی مدد سے اس پہ نشان لگا لیں گولائی میں نشان کو کینچی سے کٹ لیجئے اس پہ برش کی مدد سے اویل گریز کیجئے یا پھر بٹر گریز کیجئے بلکل اچھے سے یہ اس کے اندر سیٹ ہو جائے گا پین ریڈی کرنا بہت ضروری ہے پین ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو آپ گریز کرنے کے بعد ایک سائی پہ رکھ لیجئے اور ایک بول لے لیجئے چار انڈے بول کے اندر توڑ کے ڈالیں اس بول کے اندر آپ نے سو گرام کیسٹر شگر یا بڑی چینی ڈال لیے اور ایک ساتھ میں ڈال لیں اگر آپ کے پاس ہینڈ ویسک ہے وہ لیجئے اور اگر الیکٹرک بیٹر ہے تو وہ بہت ہی اچھا ہے میں آپ الیکٹرک بیٹر یوز کر رہی ہوں بیٹ کریں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ تب تک بیٹ کریں گے جب تک کہ یہ سائز میں مور ڈن ڈبل نہ ہو جائے میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے دیکھیں یہ پھول کر کتنا زیادہ ہو گیا اب ہمیں سو گرام میدے کی ضرورت ہے جو کہ تین بیچز کے اندر اس میں جائے گا ایک ساتھ بلکل نہیں ڈالنا دیرے دیرے تین بیچز میں اس کو ہم فولٹ کریں گے اب بلکل اس طرح جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈ ویسک ہے اور اس کو میں گھوما رہی ہوں اور ہر گھومانے کے ساتھ ساتھ میں اس ویسک کو بھی گھوما رہی ہوں اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں گھومائیں گے تو کیک سوفٹ نہیں بنے گا اس کو سٹیپ کو بہت زیادہ احتیاط سے دیکھئے گا اور بلکل اسی طرح سے فولو کیجئے گا لاس پیچ ہم ڈال رہے ہیں اور اس میں کوئی لنپس اس وقت نہیں گے اگر لنپس ہوں گے تو کیک اچھے سے رائز بھی نہیں کرے گا اور یہ کیک آپ کو بلکل ویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس میں ڈوم بھی نہیں بنے گی اب بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں مالٹ پر ٹرانسفر کر رہی ہوں جب سارا بیٹر اس میں آپ ڈال لیں تو اس کو ٹپ ٹپ ضرور کیجئے گا تاکہ ائر ببل اس میں نہ رہے یہ کیک بہت ہی ٹیسٹی مویسٹ اور بہت ہی سوفٹ بنتا ہے اس کو ہم پین میں ڈال رہے ہیں کڑاہی کو کھولیں اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ کیونکہ کڑاہی جرم ہے آپ بہتر ہے کہ کوئی مٹن ڈیوز کر لیں فورٹی منٹس اور تھرٹی منٹس اس کے درمیان کا وقفہ آپ کو چاہیے ہوگا یہ میں نے کیک نکال کے اس میں ایک سکرور ڈال کے دیکھ لیا ہے بلکل کلین واپس آیا ہے سکرور اس کا مطلب کیک ریڈی ہو گیا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے آپ ایک سائٹ تر رکھتے ہمیں اس کو فلپ کر رہی ہوں کیک سائٹ سے علیدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہ پہلے سے ہی سائٹ کو چھوڑ چکا تھا آسانی کے ساتھ آپ بٹر پیپر کو علیدہ کر لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک نہ جلا ہے اور نہ ہی انڈرکک ہے اب ایک نائف کے مدد سے آپ اس کے لیئرز کٹ لیں ڈوم اوپر بلکل نہیں ہے کیک بلکل فلیٹ ہے اور اگر ہم نورملی جو بیکنگ پاودر سے کیک بناتے ہیں اس میں ڈوم آ جاتی ہے کافی کیک زیادہ ہو جاتا ہے یہ کیک اتنا سوفٹ ہے کہ اس کے اوپر کوئی شگر سیرپ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کی پریم کو ریڈی کرنے کے لیے میں نے ایک سانچا لیا ہے اور اس میں برف کو ڈال لیا ہے شیشے کے بول میں میں میرے پاس دو پیکٹ نسلے ٹیٹرے پیک پریم کے ہیں ملک پیک میں یوز کر رہی ہوں آپ کو جو اچھا لگے آپ کو اس کریں میرے پاس تین چمچ اس میں کیسٹر شگر آئٹ کیا ہے اور میں اس کو اتنا بیٹ کروں گی کہ اس میں سٹیف پیکس اپیار ہو جائیں اور یہ اچھے سے پیٹ ہو جائے ہیں روم ٹیمپریچر ٹھنڈا ہونا چاہیے آپ کو اس بات کا اچھے سے آئیڈیا ہے کریم ریڈی ہو گئی ہے میں نے اس کو ٹرانسور کر لیا ہے اور اب اس کو آپ اس کے اوپر اپلائے کریں گے یہ دیکھیں کریم کتنے اچھے سے جو ہے وہ سٹیف ہو گئی ہوئی ہے اور یہ بالکل بھی نہیں پیگل رہی میرے پاس یہ کوکٹیل ہے میں اس کو یوز کروں گی پائنیپلز کی لیئر لگاؤں گی آپ چاہیں تو آپ اس میں کوئی بھی فلنگ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس چونکہ اس کا کوکٹیل کا سیرپ ہے میں اس کو اوپر والی لیئر میں لگا رہی ہوں کیک کا سپونج اتنا سوفٹ ہے کہ اگر آپ اس میں کچھ بھی اپلائے نہ کریں تو بھی اس کی سوفٹنس اپنی جگہ برکر آ رہے گی باقی کریم کو ہم اوپر لگائیں گے سائیڈز پر لگائیں گے اور اس کو ہم لیول کریں گے یہ کیک میں اپنے بیٹے کی فرمایش پر اس کی بڑے پر بنایا تھا اور وہ مجھ سے یہ بار بار فرمایش کر رہا تھا کہ مجھے اوریو کیک بنا کے دیں لیکن میں نے اس کی فرمایش کو بھی ساتھ میں رکھا اور میں نے اپنی کرییشن کو بھی ڈسٹراب نہیں ہونے دیا اس کیک کی دو لکس ہیں جو کہ میں آپ کو end of the video دکھاؤں گی یہ دیکھیں آپ باقی کا جو کوکٹیل ہے میں اس کو اس کے اوپر لگاؤں گی اور کریم کے کچھ سرکلز بناوں گی آپ کی مرضی ہے آپ کریم کی لائننگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو اس کی یہ فائنل لک ہے سیکنڈ لک کے لئے میں نے اوریو کرمز لیے تھے اور ان کو اس کی سائیڈ والز کے اوپر لگا دیا تھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ بوکس میں مجھے اپنی فیڈبیک سے ضرور اضاف کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ